بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری سہیوال چولستانی داجلی اور دھنی بچھلوں کے شکین دوستوں کے لیے ایک اچھی منڈی لڈر منڈی یہ لات آپ کے سامنے ہے پونے تین من تین من سوہ تین من میٹ ویٹ کے جانور آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں سہیوال اچھی کوالٹی میں ہیں ڈیمانڈ بھائی نے کی ہوئے ایک لاکھ نوے ہزار پر پٹھا فائنل یہ کہتے ہیں ایک پجتر میں دے دیں گے میرے خیال میں اگر یہ لاٹ آپ کو ایک پچپن ایک پنتالیس ایک پنتالیس سے ایک پچپن کے درمیان کہیں ملتی ہے پوری لاٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کی اچھی ڈیل ہے سب کے سب جانور کھیرے ہیں گلائیاں اچھی بنی ہوئی ہیں ناف جھالر اور ہائٹ کی پوزیشن بھی ماشاءاللہ اچھی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی لاٹ دکھاتے ہیں یہ بھائی دو تین بشری لے کر کھڑے ہیں ڈھائی من کے آس پاس ان کا میٹ ویٹ ہے دانتوں میں آفکورس یہ سارے کھیرے ہوں گے کیونکہ ڈھائی من میٹ ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایک لاکھ چالیس ہزار پہ پٹھا ان کی ڈیمانڈ ہے اور فائنلی فائنلی یہ کہتے ہیں ہم ایک تیس کے بھائو اگر کوئی بھائی یہ ساری لاٹ اٹھاتا ہے تو یہ ساری لاٹ ہم دے دیں گے لودن منڈی بدھ والے دن لگتی ہے حاصل پور سے پچیس کلومیٹر اور ویہاری سے بھی تقریباً پچیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو بھائی دور دراز سے آتے ہیں اگر وہ نائٹ سٹے کرنا چاہیں تو رہائش آپ کو صرف حاصل پور میں ملے گی اگر آپ بہاول پور سائٹ سے آ رہے ہیں اور اگر آپ لاہور سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو رہائش ملے گی ویہاری میں اس کے علاوہ رہائش کا بندوبست نہیں ہے کیونکہ لودن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یہ چیز آپ کو پہلے کلئر کر دوں یہ نہ ہو آپ یہاں پہنچ کر پریشان ہو جائیں یہ جناب آپ دوستوں کے ہر دل عزیز داجلی اور دھنی کچھ پیور کچھ سیمی پیور بچھروں کی لات ہے ڈیٹ سے دو من تک میٹ ویٹ ہے پہلے تین بچھروں کا پونے دو من دو من آپ کر سکتے ہیں ایک لاکھ پین تیس ہزار پہ پٹھا ان کی ڈیمانڈ ہے پہلے تین کی اور باقی جتنے بھی مجود ہیں اس لات کے اندر ڈھائی ڈھائی من تک تقریباً ان کا میٹ ویٹ ہے سب کے سب کھیرے جانور ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک لاکھ ستر ہزار پہ پٹھا داجلی دھنی مکس مال کی لات ہے لڈن منڈی میں داجلی بچھرے بھی مل جاتے ہیں دھنی بچھرے بھی مل جاتے ہیں لات کی شکل میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو داجلی بچھرے چاہیے یا دھنی بچھرے چاہیے تو پھر آپ کے لیے جو دوسری منڈی ہے پنجاب کے اندر وہ ہے جناب ملو مور منڈی جھنگ آفکورس ملتان منڈی میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ذرا لاتے سپیشل قسم کی بن کے آتی ہیں کٹو مال چاہیے آپ کو قربانی مال چاہیے کٹو میں سے قربانی مال نکالنا ہے اس کے لیے آپ گلوبل بلیج فارمنگ کی خدمات لے سکتے ہیں تین بچھرے ہیں چورستانی جانور ہیں ایک لاکھ پچانوے ہزار پہ پٹھا ان کی ڈیمانڈ ہے فائنل بھائی نے کہا جی ہم ایک پینسٹھ دے دیں گے ڈھائی منڈ کے آس پاس ان کا میٹ ویٹ ہے جب انہوں نے ایک پچانوے ڈیمانڈ کی ہم نے کہا بھائی ان کا میٹ ویٹ دیکھو اور اپنی ڈیمانڈ دیکھو تو انہوں نے کہا جی ہم کونسا ڈیمانڈ پر دے رہے ہیں اچھا جی فائنل کتنے میں کروگے ایک پینسٹھ میں فائنل کر دیں گے یعنی تیس ہزار پے کا ڈسکاؤنٹ تو بپاری نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا تھا اس لئے ہم بولتا ہوں تو کہ ڈیمانڈ سے پریشان نہ ہوا کریں آپ نے ریٹ لگانا ہے اس کے بعد بارگیننگ شروع ہوگی یہ ڈھائی منڈ پلس تھا جو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے وہ دو تیس کا تھا ڈیمانڈ کی اور یہ مزید تین بچھرے آپ کو نظر آئیں گے دو لاکھ پینتیس ہزار پہ پوٹھا ان کی ڈیمانڈ ہے یہ دو سہیوال چولستانی کراس اور اس کے ساتھ یہ بلیک والا سوہ تین من ساڑھے تین من میٹ ویٹ کے یہ کھیرے جانور ہیں اور ٹھیک ہے کوالٹی اچھی ہے ناف جھلر اچھی ہے کچھ لوگوں کو یہ بلیک پسند ہوتا ہے ہر بندہ اس کو پسند نہیں کرتا خاص طور پر جو جیٹ بلیک نہ ہو جیٹ بلیک بچھرے پھر سب لوگ جو ہے نا وہ خریدار ہوتے ہیں اس کے یہ ذرا ڈل بلیک ہوتا ہے یہ تین بچھرے مزید ہیں جی سب کے سب کھیرے ہیں ڈیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار پہ پوٹھا سارے تین من کے قریب قریب جناب ان کا میٹ ویٹ ہے یہ آپ چیک کر لیں کوالٹی آپ کے سامنے ہے اور اب یہ جو بچھرہ ہے یہ والا یہ بیپاری صاحب سے جب ہم نے کنفرم کیا کہ بھائی سچ سچ بتائیں آپ نے کتنے میں لیا ہے تو انہوں نے کہا جی میری قیمتیں خرید ایک لاکھ پچاسی ہزار کی ہے اب یہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے لیکن اس میں کچھ تھوڑی بہت انہوں نے میٹھا ڈال دی ہے باقی ان کی قیمتیں خرید جو انہوں نے بتائی ہے وہ اس کے آس پاس ہے اور یہ جناب آپ کو آگے چل کر ایک اور لاٹ بھی ہم چیک کروائیں گے ہمارا کام ہے آپ کو منڈی کے ریٹ کے بارے میں حالات کے بارے میں انفارمیشن دینا سہیوال کہیں دی چار بچڑے تین تین من ان کا میٹ ویٹ ہے بیپاری صاحب پہلے ڈیمانڈ بتانے سے ریلیکٹنٹ تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی صبح سے آ رہا ہے ڈیمانڈ پوچھ کے چلا جاتا ہے خریداری نہیں کرتا تو ہم نے کہا بھائی آپ ریٹ مناسب کریں آپ نے ڈیمانڈ ہی اتنی رکھی ہوئی ہوگی کہ لوگ سن کے بھاگ جاتے ہوں گے تو پھر اس طرح کے بیپاری پریشان رہتے ہیں سارا دن موڈ ان کا آف ہوتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار پہ پٹھا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل کہتے ہیں ایک پجتر میں دے دیں گے تو ہم نے کہا بھائی آپ اگر ان کو سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک ستر ڈیمانڈ کریں اور ان کو ایک پچاس پچپن کے آس پاس بیچ دیں بیپاری صاحب کا کہنا تھا اتنی تو ہماری قیمتیں خرید نہیں ہیں بھرحال یہ ایک اور جوڑی آپ کے سامنے آگئی ہے ڈیمانڈ ہے جس کی تین لاکھ چالیس ہزار پہ ڈھائی ڈھائی من ان کا میٹ ویٹ ہے کھیرے جانور ہیں چولستانی سہیوال کراس یہ بریڈ آپ کے سامنے ہے اصل میں تھوڑا سا پاکستان میں جلسے جلوس اور اس چیز کا احتجاج کا موسم چل رہے جس کی وجہ سے زرا منڈی میں آج مال کی وہ سیچویشن نہیں تھی جو روٹین میں ہوتی ہے کیونکہ موٹر ویس پر ہائی ویس پر کافی بلوکیج ہے اور مسئلہ بنا ہوا ہے یہ سہیوال کی جوڑی سوہ تین من ڈھائی من میٹ ویٹ میں کھیرے جانور ہیں ڈیمانڈ کی ہوئی ہے بھائی نے دو لاکھ اسی ہزار پہ یہ آپ چیک کر لیں جو کوالٹی ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے ہے آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہے ایک سوہ تین من میں اور ایک ڈھائی من میں یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً یہ پونے چھ من ٹوٹل میٹ ویٹ بنتا ہے اور ڈیمانڈ دیکھی جائے تو انہوں نے تقریباً پچاس ہزار پے کے آس پاس کی ہوئی ہے پچاس ہزار پے من کے آس پاس میرے خیال میں ان سے اچھی ڈیل بن سکتی ہے اگر کوئی بھائی سیریس خریدار ہو اور اصبعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دوست کہتے ہیں گھر بیٹھ کر کہ ہمیں ریٹ بتائیں بھائی ایسے میسیج نہ کیا کریں ہم ویڈیوز آپ کے لئے لگاتے ہیں آپ کو یہاں سے ریٹ کا آئیڈیا ہو جانا چاہیے فائنل ریٹ ہم اس وقت تک کیسے بتائیں جب جانور سامنے نہیں ہے ہم نے خریداری شروع نہیں کی اس کی کوالٹی کا پتہ نہیں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے ہاں جو کٹو مال ہے اس کے لئے ہماری ریٹ کی ویڈیو آتی رہتی ہیں اس کا ہم بتاتے ہیں پرفیکٹ جس پہ خریداری ہوتی ہے سہیوال کی لاٹے جی ایک لاکھ پچیس ڈیمانڈ ہے فائنل ایک بیس میں دینا چاہتے ہیں ایک آدھ بیچ میں چولستانی بھی ہے سوا دو من پلس کے آس پاس جناب ان کا ٹوٹل میٹ ویٹ بن رہے یہ لاٹ آپ چیک کر لیں بیچ میں انہوں نے چولستانی بھی ایڈ کی ہوئے ہیں اور کچھ رنگ ڈالنے کے لئے زہری بات ہے جب کلر ڈالتے ہیں بیچ میں تو پھر لاٹ کی ازرہ قیمت بڑھ جاتی ہے یہ چیز جو بیپاری حضرات ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ویڈیو کو آپ لائک فرما دیجئے گا اور چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے آپ دوستوں کے لئے ویڈیوز بنتی ہیں محنت کی جاتی ہے کوشش کرتے ہیں ہر منڈی جائیں اور آپ کے لئے ہر طرح کا مال جو ہے وہ شو کریں باقی جو بھائی گائے کے شکین ہیں بچڑیوں کے شکین ہیں یا پھر بھینسوں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا سیکنڈ چینل ہے منڈی سٹار آپ پلیز اس پر جائیں اس پر بھی ہمیں سپورٹ کریں یہ چھوٹا مال ہے جی ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ پتھا ڈیمانڈ ہے یہ جو پہلے دو جانور تھے دھائی دھائی من میٹ ویٹ میں یہ جو نیکسٹ والا ہے اس کا پچانویں ہزار پہ مانگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بڑے والا کھڑا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ تین من میٹ ویٹ میں ہے اچھا جانور ہے کلر فل ہے ہائٹ اچھی ہے ناف جھالر بھی ٹھیک ہے یعنی تقریباً ساٹھ ہزار پہ من انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ڈیمانڈ کم یا زیادہ ہونے کا تعلق ہوتا ہے گاہکوں کی تداز پر ڈیمانڈ سپلائی کا جو رول ہے وہ یہاں پر اثر انداز ہوتا ہے بس یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے اور جو کٹو مال قربانی مال خریدنا چاہتے ہیں یا کٹو پلس قربانی خریدنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں اپنی خریداری مکمل فرمالیں بعد میں پھر تھوڑے سے ایکسٹرا ریٹ پر آپ کو خریدنا پڑے گا یہ ایک اچھی لاٹ ہے چار من سوہ چار من میٹ ویٹ ہے دو لاکھ اسی ہزار پہ پتھا کے حساب سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے دوست نے اور سارے کے سارے کھیلے جانور ہیں لڈن منڈی میں آپ کو اس کوالٹی کے جس طرح کے آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہیں اس طرح کے جانور بکثرت مل جاتے ہیں ہاں اگر کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جس طرح احتجاج وغیرہ ہے روڈز بند ہیں یا آگے جب سردیوں میں دھند شروع ہو جائے گی اس وقت بھی جانور شارٹ ہو جائیں گے گاریاں ٹائم پر نہیں پہنچیں گی نہ کسٹمر پہنچ سکے گا نہ گاری پہنچ سکے گی تو پھر یہ ایشوز جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر جا کر کہیں شاید رمضان شریف سے پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن رمضان پاک کے وہاں پر جا کر تھوڑی بہت ایک کمی دیکھنے کو ملتی ہے ہلکی پھلکی سی وہ بھی زیادہ نہیں تو یہ ویڈیو تھی جناب چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمن کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے ہمیں دے دیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار